کہ محولیاتی علوت کی اور سموک کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا فیصلہ ہے سی ٹیو لاہور مستنسے فیروز کا کہنا ہے کہ دھوان چھوڑنے والی کوئی بھی گاڑی شہر میں داخل نہیں ہوگی جبکہ مقررہ اوقات سے قابل شہر لاہور میں داخل ہونے والی ہیوی ٹرافک کے خلاف بھی کاروائی ہوگی اور کوئی بھی ریت اور مٹی والی ٹرالی بخیر ترپال سفر کرتے نظر نہ آئیں لاہور کے شہرین کو ہر سال سموک کی وباہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے بے تعاشیٰ لوگ بیمار ہوتے ہیں قیمتی جانے ضائع ہوتی ہیں اس سال الحمدللہ ہم نے یہ عادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس سموک کی افریت پر قابو پائیں گے کل وزیراعالہ پنجاب کی زیر قیادت ایک میٹنگ ہوئی جس میں آجی پنجابی شریک ہوئے اور اس میں اس بات کا عادہ کیا گیا ایک ٹرافک جو کہ ایٹی تری پرسنٹ سموک کاز کرتی ہے اس کے دنوں چھوڑنے والے گاڑیوں کی خلاف بڑا افیکٹیو ایکسل لیا جائے تاکہ سموک پر قابو پائے جائے الحمدللہ اس آرڈر کی کمپلائنس میں ٹرافک پولیس کی تمام ٹیمیں متحرک ہیں اس وقت میں بس ٹینڈ پر موجود ہوں یہاں بھی ہماری ٹیمز کام کر رہی ہیں میرا لاہور کے شہریوں کو یہ پیغام ہوگا کہ اپنے گاڑیوں کے کائنڈی فٹنس ٹیسٹ کروائیں تاکہ ان کی گاڑی جو ہے وہ سموک امیٹ نہ کرے اور سموک کاز نہ کرے ہم انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کریں گے کہ اس سال لاہور کے شہریوں کو سببہ بچا سکیں گاڑی